السلام علیکم مجھے بہت لوگ میسیج کرے گا رہے تھے کہ آپ نے مشل خان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تو دیکھیں بھئیہ جب تک یہ بات پروف نہیں ہوئی تھی کہ بلاسفیمی نہیں ہوئی ہے وہ شریف انسان تھا بے قصور تھا اچھا مسلمان تھا تب تک تو ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشنز باہر نہیں نکلے تو میں کس کھیتی مولی ہوں بھئی بلا وجہ مار دیا جاؤں گا میرے بڑے ماں باپ ہیں اور ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ اگر میں نے یہ کہا کہ فلانا آدمی چور ہے تو اب یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں پروف کروں اس کی چوری البتہ وہ آدمی زندگی لگا دے گا یہ پروف کرنے میں کہ اس نے چوری نہیں کی اور اس میں وہ مر بھی جائے گا ہم پہلے مارتے ہیں اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں کہ اس نے ایسی بات کہی تھی کی نہیں کہی تو بھئیہ ایسے کلچر میں ایسے انوائرومن میں میں کیا اپینین رکھوں گا آپ مجھے بھوزدل کہیں در پوک کہیں جو کہنا کہیں جان سب کو پیاری ہوتی ہے میرے بڑے ماں باپ ہیں آپ نے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا ہے میرے گھر میں راشن نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا تو میں اس وجہ سے اپنے آپ کو علاق کر کے بڑھا ہوں اینیوی now that the situation is clear جس دن یہ واقع ہو سے ایک دو دن پہلے میں سناپ چیٹ پہ کوئی چھے گھنٹے میں بچوں کے ساتھ لگا رہا A-Levels, O-Levels, MBBS اور BDSK کے ان کے پیپرز بغیرہ ہو رہے ہیں تو میں ان میں نوٹس رسٹیبیوٹ کر رہا تھا جس بچے کے پاس کوئی ریڈنگ مٹیریل ہے کوئی اگزام پاس پیپرز یہ وہ تو میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر فیس بک پہ میں نے دالے تھے آپ نے دیکھے ہوں گے میں چھ گھنٹے بچوں کے ساتھ لگا رہا اب میں کوئی ٹوشن سنٹر تو ہوں نہیں بھائی مجھے کیا ضرورت ہے میں کمیڈین آدمیوں میں ویڈیو بنا ہوں ہوں ہاں کروں پیسے لو سو جاؤں مجھے کیا ضرورت ہے ان معاملات میں پڑھنے کی پڑ میں پرسلی بلیف کرتا ہوں کہ the only way forward for Pakistan is through education آپ جتنی سڑکے بنا لیں جتنی بیڈنگیں بنا لیں فوارے بنا لیں بڑے بڑے ایشیا کے جب تک اس ملک میں تعلیم نہیں ہوگی آپ کی نہ دنیا میں عزت ہوگی نہ کوئی سٹینڈنگ ہوگی اس نیت سے میں اپنی طرف سے جتنا آپ پلاتفارم یوز کر کے جتنے بچوں بھی material بارٹ سکتا تھا میں بارٹھ رہا اگلے دن جب میں نے دیکھا کہ ہمارا ملک کا انجینئر اتنا بڑا درندہ ہو سکتا ہے میں نے بھی یہ سو چہر میں کن لوگوں میں ٹائم زائے کر رہا ہوں یار مطلب بلکل ہی آوے گا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے بہت افسوس ہوا یار اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں سکول کالیج یونیورسٹی آرہ بانچ آف جوک چاہے وہ گورنمنٹ ہو یار پرائیویٹ ہو یہ دھندے باقایتہ ایجوکیشن کے نام پہ دھبا ہیں یہ ڈگری بارٹنے کی مشینے ہیں یہ یہاں پہ تعلیم نہیں دی جاتی یہ ڈگرییاں دی جاتی ہیں ہمارے لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں ڈگری یافتہ ہیں اس کا فرق آپ جہر میں رکھے گا ورنہ آپ بھئی پاک کراچی میں کم از کم آدھے لوگ تو پڑے لکھے ہیں اپنا نام تو لکھ سکتے ہیں سکول تو گئے ہیں آپ ٹریفک کا حال دیکھے بتا سکتے ہیں کتنے لوگ پڑے لکھے ہیں تو ہم تعلیم یافتہ نہیں ہم ڈگری آف اور باہر ملک میں اگر آپ نے کوئی سکول کھولنا ہونا تو سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے فیسلیٹی میں سویونگ پول ہے گراؤنڈ ہے بچہ کھیلے گا نہیں تو سیکھے گا ہمارے ہاں کیا ہے آپ کوئی بھی بنگلہ رنٹ آؤٹ کریں اس کا نیچے والا پورشن وہاں کرسی کتاب میں میزے رکھیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ سکول سٹارٹ ہو گیا آپ کا ٹیچنگ is a very noble profession پوری دنیا میں ٹیچرز کی سر آنکھوں میں بٹھایا جاتا ہے والدین کے بعد ہمارے تو مذہب میں بھی ہے والدین کے بعد ٹیچر کا رضبہ ہے لیکن بس وہ کتاب ہوتا کی رہ گئے جب مین میں سب سارا تنخواہ ٹیچر کی ہوتی اس کے بعد ڈاکٹر اور لوئر کی کیونکہ وہ بلیف کرتے ہیں کہ ہماری قومیں بنانے والے ٹیچر ہوتے ہیں ہمارے ہاں ٹیچنگ کو جو ہے نا بڑا اس طرح لیا جاتا ہے کہ ٹائم پاس قسم کا پروسشن میں جنرلائز نہیں کر رہا میں سب کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا لیکن ایک اچھی خاصی پرسنٹیج اب جیسے انٹر ہو گیا آٹھ مہینے بعد ریزرٹ ہے کیا کریں چلو ٹیچنگ کر لیتے ہیں یا بہت سارے لوگ یہ سوشی کرتے ہیں چلو آدھے زن کا کام ہے سیف انوائرمنٹ ہے ایک بچے گھر سال میں دو مہینے کی چھٹی اللہ اللہ خیرس اللہ تو وہ ٹیچنگ کا جو وہ ایک مقصد ہے نا وہ مارا جاتا ہے دوسری چیز یہ کہ ٹیچرز کا بھی آرگومنٹ سے ہی کہ بچہ ہمارے پاس چھ سے آٹھ گھنڈے گوزارتا اب آگے ٹائم گھر کے ہوتا ہے اب گھر میں کیا مسئلہ ہے ہم جو ہے گھر میں انوائرمنٹ بچوں کو کیا دے رہے ہیں ہم بچہ پیدا کرتے ہیں دو سال ہم اس کو بولنا سکھاتے ہیں اور جب وہ بولنا سیکھ جاتا ہے تو ہم اس کو سارے ہی دنہیں کہتے ہیں کہ بگواد بند کرو چھپ کرو چھپ کر کے بیٹھو بڑوں کی بیچ میں نہ بولو کوئی آرگومنٹ نہ کرو کوئی سوال نہ کرو جو ہم نے سکھا ہے وہ ہی سہی ہے تو بچہ اس کلچر میں جنم لیتا ہے کہ اچھا یار یعنی جو میرے ذہن میں ڈالا ہے اب یہی سہی ہے I have no right to have an opinion there is no critical thinking involved in life پھر وہ بڑا ہوتا ہے سکول کالوجی نیورسٹی میں جو ٹیچر نے پڑھایا ہے جو کتاب میں لکھا ہے وہ ہی لکھاؤگے تو نمبر آئیں گے ذرا ہٹ کے اپنے کونسپٹ سے لکھاؤگے تو تیچر نمبر نہیں دے گا تو ہماری ذہنی نوشنوما یہ ہوتی ہے کہ یار اچھا we don't have the right to have an opinion جو ہمارے سر میں بھوسے کی طرح بھر دیا ہے وہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے تو اس قسم کا کلچر بہت ہمارے گھر میں اور ہمارے ایڈیوکشن سٹیٹوٹ میں بچوں کو دیا جاتا ہے جس سے وہ ادم برداشت کا کہ کوئی ٹولرنس نہیں ہوتی ان میں پھر اس کے بات اور بس جو ذہن میں ہے بس وہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے تو یہ ساری چیزیں جو مل کے جو ہے نا ایک آتنگواد بناتی ہیں ایک سپوڑن کو ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ بھائی وہ مشل خان کو شہادت کا لگب دی دی ہے دیکھیں یار ایک تو no disrespect دیکھیں شہادت ایک بہت بڑا ردبہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بس کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے شہادت باٹنا انہوں نے کہہ دیا تو ہو گیا شہید دیکھیں یار کوئی والدین اپنے بچے کو نا سکول کا لنچ بوکس اور کتابیں ویتابیں دے یہ نہیں بھیجتا کہ جا بیٹا شہید ہونا جا وہ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں شہید کرنے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں شہادت ہم یہ توفی کی طرح یوز کرتے ہیں کہ جہاں معاملہ دادہ بگرڑا شہید کہتے ہیں تو آدھی قوم تو وہی کھنڈی ہوتی چلو جنت میں گیا ہے مولوی صاحب نے کہا تو جنت میں گیا ہوگا چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں بھئی یہ بند کرو مطلب کراچی میں تو ہر دوسرا بندہ شہید ہوتا تھا پچھنے سال تک چاہے وہ موبائل چھنے والا ہو بھتہ لینے والا ہو سارے شہید ہیں بھئی اس ملک میں بھٹو بھی شہید ہے اور بھٹو کو جس نے لٹکایا سیاہو لگ بھو بھی شہید ہے تو ہم نے تو مزاق بنایا ہے شہادت کو تو یار یہ کہہ کے آپ معاملے کو نم ڈاؤن کرنے ہی کوشش نہ کریں روٹ کاؤس پہ جائیں اور جو معاملات ہیں ان کو وہاں سارٹ آؤٹ کرنے ہی کوشش کریں اور سٹوڈنٹس میں اتنی ادم برداشت اس کی بہت ساری وجہات ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہمارے میڈیا آپ دیکھیں جب ٹی وی کھولے یا تو عورتیں رو رہی ہیں یا مر چیخ رہے ہیں یا کوئی خاتون کھانا بنا رہی ہیں یا کوئی ڈانس ہو رہا ہے اس کے علاوہ کوئی ایڈوکیشنل کوئی ایڈوکیشنل مٹیریل ہے ہی نہیں کوئی سائنس کا پروگرام نہیں میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں ہمارے کوئی کوئی سو نہیں ہمارے ملک پہ کوئی بچوں کا پروگرام ہی نہیں ایسا جیسے اس ملک میں بچے ہی نہیں ہوتے آپ کوئی چینل اٹھا گے دیکھیں آپ کو بچوں کا کوئی کوئی شو نہیں ملے گا جہاں ان کو کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملے کوئی دنیا چیز دکھائیں کوئی سائنس کا پروگرام سکھائیں there is absolutely no reading material بس ناج گانا اور غلڑ بازی game show اور یہ یا پھر پولٹیشنز کا چیخنا چلانا ایسے معاشرے میں رہیں گے تو پھر آپ کا کیا ذہن بنے گا جہاں پر ٹیچر آپ کو اس طرح کر رہے ہیں پیرنٹ اس طرح کر رہے ہیں ٹیم کھولو تو اس طرح یہ باقاعدہ پندرہ سال کی ورکنگ ہمارے اوپور رہی ہے جس کے بعد آج ہماری نوجوان نسل اس طرح کی نکلیے تو root causes پہ جائیے ان کو سزائیں بالکل دیں بالکل دیں exemplary سزا مگر root cause کو نہ بھولیے گا اپنا سب کا خیال رکھیے گا السلام علیکم